بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وزیر آزم میں عمران خان کے مشکور ہیں شکر بزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں نصار احمد میمن از ای سیول انجینئر جن کا کہ ایم ایم ون میں ہمیں بڑی ضرورت ہوگی ان کو سی او تائینات کیا گیا ہے انہوں نے اس کی اپروول دی ہے اکیس تاریخ سے ایسی بزنس میں دس فیصد اور ایسی سٹنڈرڈ کے قراؤں میں پانچ فیصد اکیس تاریخ سے قرائے کم کیا جا رہا ہے کیونکہ جہازوں کے قرائے بہت کم ہو گئے ہیں اس لیے ہم نے بھی ایسی بزنس کا دس فیصد اور ایسی سٹنڈرڈ کا پانچ فیصد قرائے کم کیا ہے تیسرا ہم انشاءاللہ سوار سے یہ ایسی ہفتے میں تمام ٹرینوں کے ساتھ ڈائننگ کارے لگانے لگے ہیں دوبارہ سے کرونا کی وجہ سے جو بند کر دی گئی تھی تمام ٹرینوں میں کراچی راول پنڈی راول لاہور کراچی اور کراچی راول پنڈی تمام کرینوں پہ ڈائننگ کار کا سلسلہ دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے باقی جو کچھ اس وقت ہم پوری تیاری میں ہیں انشاءاللہ کہ گندم کو اور چینی دونوں کو اٹھائیں گے آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پیکس اور ریل کار سٹیشن تو سٹیشن کیونکہ سٹیشن تک ہم لاتے تھے سامان کو اور دوسرے لوگ جو ہیں جگہ تک پہچھاتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا بھی ریلوے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی دونوں آرگنیزیشن کو کہیں گے کہ وہ سٹیشن سے لے کے پوائنٹ تک اپنی جو ترسیل ہے ٹنڈر میں اس کو بھی شامل کریں اور یہ بہتر سال میں پہلی دفعہ تجربہ ہوگا مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریلوے نے اپنا سارا بزنس خراب کیا صرف ایک چھوٹی سی کہ سٹیشن سے آگے اس جگہ تک مال پچھانے کے لیے پرائیویٹ کسی کمپنی کو انگیج نہیں کیا جس سے یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آئی باقی ریلوے میں انشاءاللہ تعالی ایمل ون کا شدت سے انتظار ہے اس بیس تاریخ تک ایمل ون کے ٹنڈر ہو جائیں گے اور کل پرسوں سے ایمل ون کی پبلسٹری بھی شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا عمران خان کی حکومت کا گیم چینجر فیصل ہے اس سے حادثوں سے جان چھٹے گی روڈوں پہ رش ختم ہوگا اور ساری ٹریفک جو ہے وہ ٹریک پہ منتقل ہوگی یہ بہتر سال میں پہلا کام ہے جو ریلوے میں جو صحیح ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے سٹیشن نیچے ہیں شہر اوچھے ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ہیدر آباد کوٹری کراچی سارا پانی میں ڈوب گیا اس مرتبہ اور اس کے اثارات ہیں کیونکہ چھ سات دن یہ پانی وہاں پڑا رہا اس لیے ہمیں سپیڈ جو ہے وہ مطاعت علاقے سے سندھ میں کرنی پڑی جس کی وجہ سے ٹرینیں جو ہیں میں خود آج یہاں بڑے انداز بڑے آجزانہ انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کراچی کو منی ہیڈکوارٹر بنانے کا بھی فیصلہ کی ہے کیونکہ لاہور میں بیٹھ بیٹھ کر افسر جو ہیں فائلیں نکالنے میں اتنی دیر کرتے ہیں اور ایک ریلوے میں ایسے افسر ہیں جنہوں نے آج تک اپریشن میں کام ہی نہیں کیا بیس بیس گریڈ تک آگئے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کسی آرگنیزیشن کا جو آپریشنل آرگنیزیشن ہے اس میں بیس بیس گریڈ تک افسر آگئے ہیں ابھی تک کسی آپریشن پہ کام نہیں کیا سو ان تمام افسروں کو ہیڈکوارٹر سے کراچی لے جایا جائے گا جنہوں نے آج تک آپریشن میں کام نہیں کیا باقی جو گجرہالہ میں گجرپورہ میں واقع ہوئے ہیں اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں یہ اس معاشرے پہ ایک ایسا داغ لگایا کہ ساری دنیا میں ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے یہ ایک ایسا سانے آئے ہیں ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں مجھے امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس موٹر وے پہ ہونے والی زیادتی کے مجرموں کو جلد گرفتار کیا جائے گا اور مقصرا یہ کہ سیاسی طور پر لندن جو ہے لندن بھگوڑوں اور اشتہاریوں کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب سلمان صاحب شہباز صاحب حسین نواز عمران التافس حسین اور سب وہ لوگ جو عدالتوں کو مطلوب ہیں آج لندن میں پناہ گاہ بنائے ہوں گے اور میں یہ پہلے پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں اس دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک شین اور نون والے الگ ہوں گے اور یہ نون لیگ پتھر والی جماعت ہوگی پتھر مارنے والی اور شین لیگ جو ہوگی وہ سنگ تراش قسم کی جماعت ہوگی اور میں نہیں دیکھ رہا کہ اس سال کے آخر تک یہ دونوں پارٹیاں ایک پیچ پہ دونوں گروپ جو آئے ہیں ایک جگہ پہ رہے ہیں اور تیسرا جو مسئلہ ہے آپ کے سوالوں سے پہلے کیونکہ میں نے دس منٹ میں پریس کانفرنس ختم کرنی ہوتی ہے مختصر سے سوالات اور میں مشکور ہوں میری کتاب لال حویلی سے اقوامے متعدہ تک اس کے دو اڈیشن بگ گئے ہیں ایک ہفتے میں اور تیسرا اڈیشن انقریب مارکٹ میں آنے والا ہے سوال دیکھیں ایک بات میں عرض کروں سی سی پیو نے جو بیان دیا سارے لوگ میڈیا کے قابل نہیں ہوتے آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا زبردست سوال کرتے ہیں تو اس ملک میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوچ سمجھ کر جواب دے سکے وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور بغیر سوچے سمجھے دیا گئے دیکھیں جسٹس صاحب نے جو کہتے ہیں چیف جسٹس جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں ہمیں جسٹس آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں کہوں گا کہ نہیں چیف جسٹس ٹھیک نہیں کہتے بلکل ٹھیک کہتے ہیں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیکے داروں کو پیسے دینے کی بجائے پینشن والوں کو اور گریجویٹی کے پیسے زیادہ دیے جائیں پچھلے دور میں یہ ہوا کہ ستارہ سے پینشن کے پیسے جو ہیں اور گریجویٹی کے پیسے ابھی تک بچے ہوئے میں اصد عمر نے سوچ سمجھ کے بیان دیا ہوگا اصد عمر ایک ذمہ دار آدمی ہے اصد عمر کو آپ سی پی او سے دنوں میں لائیں اینی تری کوئسٹن یہ بہت میں سمجھتا ہوں وفاق اور سندھ میں اچھے تلقات ہونے چاہیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے خاص طور پر نواز شریف ٹائپ کے لوگوں کے لئے افسوس ہوگا جو عدالتوں میں اپنے مقدمے ہار چکے ہیں اور جو ووٹ کو عزت دو اب ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب ووٹ اور قانون کی عدالت جو ہے ان سے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے اور قانون کا اعترام کریں گے جب وہ اپنے پہ آتی ہے تو میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑا کڑا تھو کرتے ہیں اور باقی جو سندھ میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے مرکز اور سندھ کے تلقات اچھے ہونے چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہونے چاہیے دیکھیں ابھی تو بلدیاتی انتخاب جب ہوں گے اس وقت کی باتیں ہیں ابھی تو بلدیاتی انتخاب کی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں سو میں اتنی جلدی بلدیاتی انتخاب ہوں گے ضرور لیکن کب ہوں گے اس کا مجھے معلوم ہے دیکھیں اب تو یہ ثابت ہو گیا عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جو شخص ہسپتال میں ہی داخل نہیں ہوا وہ کس قسم کا بیمارہ ہے پینڈال تو یہاں بھی مل جاتی ہے لاہور سے کوئٹا کی چل تو نہیں ہے مجھے نہیں پتا اس کا اگر آپ مجھے پہلے بتاتے ہیں اس وقت مجھے اس کا نہیں دیکھیں میں نے ان کو کہا کہ ان کو بلائیں کم از کم لوگ کیٹرنگ میں چائے شاید تو پیئے نا کراچی تک بغیر فوڈ کے چلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے کم از کم اس کو چائے شاید تو وہاں پلائی جائے اچھا اس کی میں چیکنگ کر لیتا ہوں لاسٹ قویسٹی ساری ٹرینے ابھی ہمارے پاس کوچز کا سلسلہ ہے اور ہمارے پاس کوچز جو ہیں ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہی چھے سو کوچز ہماری کرونا کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں مغلپورہ ورکشاپ میں اس لیے ہم نے نئی تبدیلیاں کی ہیں نئے سٹاپ بھیج رہے ہیں مغلپورہ ورکشاپ میں نئے آفیسر بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کیا جائے اور یہ انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس کو دیکھیں جو شخص کوئی شخص اپنا دفعہ جو عدالت میں کر سکتا ہے اس کے کیس کے جائز اور نجائز ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا یہ کوئی مارشاللہ کوٹ نہیں ہے یہ عدالت قانون اور آئین کی ہے جو شباز شریف اور نواز شریف کے کیسز ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آ کے انہوں نے غلطی کیا آپ پچھتا رہے ہیں میں کیوں آیا کیا جی مجھے پتا نہیں ہے انشاءاللہ عمران خان کی حکم وہ ہے دیکھیں ہمارے چینی آ رہی ہے ہمارا آٹے کی جہاز لگ رہے ہیں گندم کے اس کے بعد اس آٹے اور چینی کا مسئلہ ہم سے صحیح طور پر ہینڈل نہیں ہوا ہمیں یہ پہلے ہی امپورٹ کر لینی چاہیے تھی ذمہ دار ہم خود ہیں جی اور کون ہے میں خود ہوں اب اس کے لیے ہم انشاءاللہ اچھی سبسیڈی ہمیں دینی چاہیے اور انشاءاللہ عمران خان اچھی سبسیڈی دیں گے اور آٹا اور چینی کی انشاءاللہ جہاز لگنے والے ہیں اوپر نیچے جہاز آ رہے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے میں اس کی ساری مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے